چپران ناصر صاحب کی وہ آج ایک نڈیا تھے چپران ناصر صاحب جتے وہ آج ہی بتا رہے تھے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن لگائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ آئی جی صاحب کو ہم نے کل ایک اپلیکیشن دی تھی سیکنڈی جی جو لیگل جو اس میں ہمارے جو نیکسٹ وہ ہیں وہ فیزز جو ہیں وہ سب کلیر آؤٹ کر رہے تھے اگر رول نہیں تھا تو پھر انہوں نے پکڑ کر لانے نہیں چاہیے تھا دیکھیں جو سی کلاس کی جو چلان آیا میرا خیال ہے کہ اس سے پولیس پرویہ آپ کے سامنے ہیں اور کیس کو کلوز کرنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن ہم نے اور اچھی بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ صاحب نے اس چلان کو فیلال اپروب نہیں کیا اور ابھی ہم اس پر فردر پروسیڈنگ کریں گے مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ تفتیشی افسر انڈر پریشر ہے یا اور ماملہ ہے جو انہوں نے سی کلاس چالان پیش کی ہے جبکہ زہین سے کوئی تفتیش بھی نہیں ہوئی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مین تفتیشی افسر تھے سعید صاحب انہوں نے تبدیل کیا گیا کیوں تبدیل کیا گیا یہ بھی قیسن ہے ابھی جو آئی او آئے ہیں یہ میرے ساتھ ان کا بلپل کوئی رابطہ نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوئے ان کے ساتھ ابھی پولیس ایون جو پولیس نے جو اپنی فائنل رپورٹ ہے چلان کے علاوہ ابھی تک ہمیں اس تک رسائی نہیں دی گئی تو ہم میں سب چیزوں کے ہم گئے ہیں کہ یہ دوبارہ سے پیر انویسٹیگیشن کی جائے اور آئی او جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے وہ آئی او کو چینج کیا جائے یہ ریکویسٹ ہم نے آئی جی صاحب سے کی ہے سر کیا سمجھتے ہیں سر کیا کہیں گے کیا سمجھتے ہیں پولیس کو کیا درپاس کریں گے پولیس کا روئی ہے جو آپ منقصد دیکھ رہے ہیں آپ نے کل آئی او کو خطی لکھا ہے آئی او یہ ایک بہت 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 زمیدار شخص سے اسے والد صاحب جو ہے وہ اس کا کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں اپنی بچی کے انصاف کیلئے لیکن ایک بڑا سربراہ کے طور پر آپ پولیس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا آپ کیا کیلئے اس میں مایوسی ہوتی ہے دیکھیں بلکل انہیں ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ کیس تو ٹرائل کو اس کوٹ میں چل رہا ہے پلس ہم ہمارے پاس لیگل اپشنز ہو کہیں بھی کھلے ہیں ہم ہائی کوٹ کے اندر ریویو کر سکتے تھے ہم آج سپرین کوٹ میں گئے ہیں تو کیس ختم نہیں ہوا تو ہم گئے ہیں تو اتنے بڑے ذمہدار افسر کو ایسا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہوا کرنا چاہیے تھا اور ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا پر ایک پرسنل کوشن ہے اگر آپ اجازت دے تو میں کرو وہ ایک انٹریو میں اس کا ذکر ہوا تھا وہ ایک خاتون یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو میری صاحب نے بھی کچھ بھاگ کر شادی کیے اور یہ مقا فاتح عمل ہے میں موضل چاہتا ہوں میں اتنا سک سوال کر رہا ہوں لیکن میں نے ایک حق شاید اس پر بھی کلریفکیشن ہوا دیا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اسے کہ آپ میرے گھر پہ آئیے گا میں اپنی شادی کی ویڈیو جب پڑی ہے وہ ٹی وی پہ لگاؤں گا میری شادی میں فردو ساشی قوان صاحبہ بھی آئی تھی میرا خیال ہے یہ ایک ہزار سے زیادہ بندہ ولیمے میں موجود تھا اور جس طرح ایک خاندانی شادی ہوتی ہے بڑی رسپیکٹفلی میری پپو کے گھر میری شادی ہوئی تھی اور میں ابھی تو انلاس کے پاس ہی رہ رہا ہوں میں نے بگا کر شادی کی ہوتی تو میں انلاس کے پاس نہ رہ رہا ہوتا سیکنڈلی میرے میرے پاس اپنی شادی کے تمام ایویڈینسز ہیں آہ ویڈیو ہے تو یہ میرا حال ہے ان کو شایٹ ڈاؤن کال کرنے کے لیے کافی ہے اچھا تو ایسی جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو منبس انفرمیشن کھلاتے ہیں ان کے کل کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آہ میرا خیال ہے کہ انہیں خود آہ اہہ تھوڑا سا اس چیز کا وہ کرنا چاہیے دیکھیں آج وہ میرے لئے ایسا کر رہی ہیں کل کوئی ایسی چیزیں ان کے گینس بھی ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں کیونکہ ایک بات ان کی کریکٹر مقافت عمل ہوتا ہے اگر آپ نے آپ پر ایف آیف 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 آیا ہے تو نہیں ہے کہ آپ کوئی سائیبر کریم پر کیس کریں گے دیکھیں انہوں نے میرے پر بہت سارے الزامات لگائے میں کچھ تو یہاں مطلب انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ چہتے پہلے وہ شروع ہوئی کہ میرے اوپر ایف آئیے کی کیسز ہیں میں نے انہیں ایک لیگل نوٹس اسو کا تیشو کیا تھا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے اوپر ایف آئیے کی کیسز کو چھوڑیں اگر میرے اوپر کوئی پولس میں کوئی کیس ہو کسی اور قانون ساز ادارے میں کوئی کیس ہو تو اسے ثابت کریں وہ اسے ثابت نہیں کر سکیں اب وہ پرسنل چیزوں پہ آگئیں اس کے بعد یہاں تک بولا گیا جی میں بیسیکلی میں قادیانی ہوں اور میری بائیف بھی نان مسلم ہے اللہ کا شکر ہے جی ہم مسلمان ہیں بائی برت مسلمان ہیں اور ہم لوگ سید ہیں سیکنڈلی میں اس چیز کو اگر بالفرض یہ سین کسی قادیانی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ایسا واقعہ تو کیا وہ انسان نہیں ہوتے میں تو بینگ ہمینٹی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کلیر آؤٹ کرنا چاہوں کہ میں الحمدللہ بائی برت ہم لوگ مسلمان ہیں آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ فرانس جو ہے بائیر فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہے دیکھیں میں نے اس سلسلے سے میری وائف نے بھی ایک بڑا کلیر ویڈیو میسج دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے سیکنڈلی دیکھیں میں اور میری بڑی فیملی جو ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اسے فنڈنگ نہیں بولتے اگر مجھے میرا کزن دے دیتا ہے کیونکہ میں ایک انسان پرسنلی کتنے اداروں سے کتنی جگہ پہ لڑ سکتا ہے یقینی طور پہ جو ہے وہ میڈم شہنہ رزا نے ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے اس سلسلے سے جو لیگل ٹیمز دی تھی لیکن اس کے علاوہ جو بے تہاشا اخراجات اس سلسلے سے آئے وہ میری بڑی کلوز میرے کزنز جو ہیں انہوں نے مجھے دیا اور اسے فیملی میٹرک کا جا سکتا ہے فنڈنگ نہیں بولا جا سکتا میں نے کسی بھی فارم پہ فنڈنگ کی ریکویسٹ نہیں کی مجھے بڑا کلیرلی بولا جاتا رہا ہے کہ آپ ایک کال دیں لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور ہمیشہ میں نے یہی کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری فیملی میرے سر کھڑی ہے سر ایک دعا کے لیے کوئی پیغام دیں گے دیکھیں مجھے تو ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ وہ یہ ویڈیوز یا انڈیپینڈنٹلی وہ دیکھ رہی ہے لیکن اگر وہ یہ ویڈیو یا میرا کوئی میسیج اس تک پہنچے تو میں کہتا ہوں کہ دعا زہرہ کو تھوڑا سا اس سلسلے سے بریو بننا پڑے گا اسے ایک انڈیکیشن یا اسے ایک میسیج دینا پڑے گا میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں چونکہ میری بیٹی ہے جس مشکل میں گری ہے میں نے ہی اسے نکالنا ہے اور میں اس کے لیے کھڑا ہوں میرے پاس جو کانونی آپشنز موجود ہیں میں اسے یوز کر رہا ہوں اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اسے یہاں لے آئیں اور وہ اپنے اپنے اوپر جو دباؤ ہے وہ ہٹا کے وہ ایک انڈیپینڈنٹ بیان دے آپ لوگ کے سامنے کافی ہفتوں سے دعا زہرہ کا کیس ہے اس کی گمشدگی کا اور اس کے بعد ایک نکالنامہ سامنے آیا ایک کمسن بچی کا اور پھر کچھ فیصلے ہائی کورٹ کے اندر ہوئے ہیں اور ریٹرائل کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے ہمیں پیر کے روز جو ہے انگیج کیا گیا ہے بطور وکیل اس کے اندر اور اس کے بعد سے جو بھی اس میں پیش رفت ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آج ہم نے مدو کیا ہے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے تحت بچی کو سیٹ اٹ لیبرٹی یعنی کہ اپنی مرضی کے حوالے سے ازاد کر دیا ہے کہ وہ جہاں بھی جانا چاہے اس کے اندر چکے انہوں نے اس کو ازاد کرتے ہوئے ایک ایج سرٹیفیکیٹ پہ ریلائنس پلیس کی ہے انحصار کیا ہے اور ساتھ نے بچی کی سٹیٹمنٹ بھی کیا ہے تو اس کا جو ایک منفی اثر ہمیں سامنے آرہا ہے کہ پولس اپنی ذمہ داری سے ایک طریقے سے بریوزما ہو گئی ہے یہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے پولس نے فوراں بغیر کسی دیر کیے اس فیصلے کے بعد سی کلاس کے اندر ایک چلان جمع کر آیا اس چلان کے مطابق جو ہمارے پاس اس وقت ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو بھی نادرہ کے ڈاکیمنٹس ہیں جو کہ واقعے کی تاریخ سے سات سال پہلے جن کا اجرا ہوا ہے اور ہمارے ہاں قانون اس حوالے سے ڈاکیمنٹ ہو بے فارم ہو برچ سرٹیفیکیٹ ہو پاسپورٹ ہو تو اس کو کریڈیبیلٹی دی جاتی ہے اگر کوئی کرائم کے بعد اس کا اجرا ہوا ہوتا انہوں نے ریسنٹلی جا کے بے فارم بنایا ہوتا تو اس کی وہ بات نہ ہوتی تو اس کو رد کر دیا اور انحصار اس بات پہ کیا ہے کہ جی بچی سکرہ سال کی ہے اس میں ایک اور پہلو ہمارے لیے زیر غور یہ ہے جس ایج سرٹیفیکیٹ پہ ریلائی کر رہی ہے پولیس اور اس کو حتمی مان رہی ہے اور اپنی طرف سے ایک فائنل اجیوڈیکیٹر بن گئی ہے کہ تاریخ پیدائش بچی کی یا عمر بچی کی کیا ہے اس میڈیکل سرٹیفیکیٹ کو جو ہے ایک ڈاکٹر نے تشکیل دیا ہے تیار کیا ہے ہمارے کانون اس حوالے سے بھی بہت کلیر ہے کہ جب آپ میڈیکل ایویڈنس پہ ریلائی کریں اگر آپ کو ضرورت پیش آئے بیسے تو ڈاکیمنٹری ایویڈنس کافی ہوتا ہے تو آپ ایک میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ لیتے ہیں جس میں ملٹیپل ایکسپرس ہوتے ہیں چونکہ آسفیکیشن ٹیسٹ یا یہ جو آپ کی ہڈی کے ایکسرے دیکھ کے انداتہ لگایا جاتا ہے عمر کا یہ گیس وقت ہوتا ہے اس پہ سپریم کورٹ کے بہت واضح نظیریں ہیں تو بجائے اس کے کسی ایک ڈاکٹر کے گیس وقت پہ ریلائی کیا جائے ملٹیپل ڈاکٹرز کا بورڈ ہوتا ہے اور ملٹیپل ڈاکٹرز جو ہیں وہ بورڈ کے تحت ایک اپیننس سامنے آتا ہے اس پہ لے کے وہ کام کرتے ہیں مزید یہ کہ اس کے ساتھ ہم نے جب چلان پڑا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرکزی جو ملزم اسپیس کا زہیر احمد جس کے ساتھ نکا نامہ ایک سامنے آیا ہے مبینہ اس کی انٹیروگیشن کوئی بھی نہیں ہوئی ہے جب اس کی انٹیروگیشن نہیں ہوئی ہے اور جہاں تک بچی کے کچھ بیانات کے اوپر جو مختلف عدالتوں میں دیئے گئے ہیں اس پہ انحصار کر رہی ہے پولس تو ان بیان میں سے کوئی بھی بیان کے واضح نہیں کرتا آپ کی علمیں ہیں کہ بچی کراچی سے پنجاب کیسے گئی ہے کس کے ساتھ گئی ہے کون لے کے گیا ہے کون اس کے اندر فسیلیٹیٹ کر رہا تھا تو جو سارے تمام شواہد اکھٹے کرنے کے تھے جو انٹیروگیشن کرنے کی تھی پولس کی وہ وہ نہیں کر رہی مزید یہ کہ اس بات پہ بہت زیادہ انحصار ہے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے بچی بار بار کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں ہمارا قانون آج کا نہیں دہائیوں کا اس بات سے کلیر ہے کہ جہاں سولہ سال سے سولہ سال سے کم عمر ہو کسی بچی کی وہاں پہ جب وہ گھر سے جاتی ہے اور اس کا جو منٹل سٹیٹ ہے وہ امٹیریل ہوتا ہے عدالت سولہ سال سے کم بچی کا منٹل سٹیٹ یا اس کی رضا مندی for the purposes of abduction and kidnapping نہیں دیکھتی ہم اس وقت شادی یا نکہ نامے کی بات نہیں کر رہے یہ الگ الگ offenses ہے تو میں واضح کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ kidnapping کا جو قانون ہے اس میں جو definition دی گئی ہے اس definition کے اندر ہی لکھا گیا ہے کہ جہاں بچی سولہ سال سے کم ہو یا لڑکا چودہ سال سے کم ہو وہاں ضروری نہیں کہ اسے take away یعنی کہ پکڑ کے لے کے جائے جائے وہاں پہ enticement بھی ہو سکتی ہے enticement ہے ورگلا کے بھیلا پسلا کے رازی کر کے اور یہاں تک نظیریں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان گھر آیا ہو بچی کو اگوا کرنے کے لیے اگر کسی انسان نے اس طرح کا scenario create کیا تھا کہ بچی کو guarantee دی بھی تھی کہ تم اگر اپنے گھر سے نکل کے point a سے point b تک آ جاؤ تو اس کے بعد ہم تمہیں shelter بھی دیں گے ہم تمہیں اپنے پاس بھی رکھیں گے یعنی کہ ہم تمہیں اب تمہارے والدین کی سرپرستی سے دور رکھیں گے تو وہ kidnapping کے زمرے میں آتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں چلان میں کیا ان کی investigation ہوئی نظر نہیں آ رہی اس سے بہت بڑا مسئلہ کہ آپ کی علم ہے بیس تاریخوں پیر کوٹ ٹرائل کوٹ کے سامنے چارج کے اوپر فیصلے کے لیے جساہب میں رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کوئی دلائل نے تو وہ سنیں گے ہمیں اب تک کوئی نہ کوئی دشواری create کر کے پولیس اپنی investigation فائل شیئر نہیں کر رہی پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب چلان کوٹ میں جمع ہو جائے تو پولیس اپنی investigation فائل جو ہے وہ جمع کرا دیتی ہے prosecution branch میں اور چونکہ ہم نے application دی لی ہے دالت کے سامنے کہ ہمیں prosecution کو assist کرنے دیا جائے بطور مدعی مقدمہ تو ہم prosecution branch سے وہ تمام شواہد حاصل کر سکیں اس کو کھول کے ایک ایک ورک دیکھ سکیں پتا کر سکیں کن کن گواہوں کے ویان کلم بند کیے گئے ہیں کہاں کہاں سے کیا چیزیں gather کی گئی ہیں کن کن چیزوں کا مشیر نامہ بنایا ہے کن کن چیزوں کی فرد بنائی ہے ہمیں اس کی access نہیں دی جاری ہے ہمیں بس کہا جا رہا ہے کہ جو date page کی summary لکھی آئیو صاحب نے اسی کو کر لیں کافی ہے یہی پڑھ کے آپ مطمئن ہو جائیے